یہ پیٹ کا جو مسئلہ لگا ہوا ہے روٹی کا مسئلہ یہ لوگوں کو حق بات کبھی نہیں کرنے دے گا اور یہاں میرے ایک تلق جملہ سن لیں یہ میرا اپنا جملہ ہے الحمدللہ اور میں نے یہ سالوں کے بعد یہ بات سیکھی ہے کہ ظلم کی انتہا ہے کہ کسی نے اچھا کپڑا خریدنا ہے نا تو دس کپڑے کی دکانیں پھریں تو آپ کو کوئی اچھا کپڑا ملی جائے گا کپڑے کی دکان سے ملے گا کسی نے اچھی روٹیاں خریدنی ہے تو آٹھ دس تندور پھرے تو روٹیاں تندور سے ہی ملیں گی لیکن دین کے لیے آٹھ دس مسجدیں پھرے ایک ہزار مسجدیں پھرے دین نہیں شہی ملے گا دین ہو سکتا ہے آپ کو ڈاٹر سرار سے مل رہا ہو جو مسجد میں کوئی لیڈرشپ انجز نے سمالی ہوئی یا مولا مدودی سے مل رہا ہو یا ڈاکٹر زاکر نائک سے مل رہا ہو جو ایمی بی ایس ڈاکٹر ہے ڈاٹر سرار بی ایمی بی ایس ڈاکٹر دین شاید ان سے ملے کتنا ظلم ہے یہ روٹیاں تو پھر بھی تندور سے مل جائیں گی لیکن دین ان دکانوں پہ وہ سودا بکتا ہی نہیں ہے جن دکانوں پہ ہم دین تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ ما شاء اللہ کوئی آپ کو ملے تو مجھے بتائیے کہ ہاں یہ بندہ ہے جو کتاب و زنت کو فرقہ واریت کی لانت سے بالا تل ہو کر بیان کرتا ہے بتائیں کو بندہ ہے تو بتائیے کہ انشاءاللہ ہم بھی اس کے قدموں میں آذری دیں گے انشاءاللہ دین سیکھیں گے بہت کم لوگ شاید اور یہ کم بھی میں احتیاط کے طور پر کہہ رہا ہوں یہ نہ سمجھئے گا کہ مجھے پتا ہے ان لوگوں کے نام یہ نہ آپ بعد میں مجھے پکڑ لیں گے بتائیے کہ کہاں لی بھائی وہ رہتے ہیں مجھے کوئی نہیں پتا یہ میں احتیاط کے لیے تاکہ کیٹاگوریکل ڈنائے نہ ہو جائیں کوئی گناہگار نہ ہو جائوں میں